ساتھ میں مریم نواز نے بڑا واضح کیا تھا کہ جی چیئرمن سینیٹ جیتنے ہارنے کی بات نہیں ہوئی تھی اصولی بات تیہ ہوئی تھی مگر بلاوال بھوٹا زداری نے آج بھی واضح کیا کہ جی ہمارا ہونا چاہیے لیڈر آف دی اوپوزیشن تو یہ اختلاف کیسے دور ہوگا اور کیا جماعت اسلامی سے بھی آپ نے کہا کہ ایک سینیٹر آپ کو ووٹ دے لیڈر آف دی اوپوزیشن کے لیے آپ کا ساتھ دے سوال یہ ہے کہ گیرانی صاحب کا الیکشن تو چینہ گیا داتا پڑھا نا ایک پرنسپل کی بات ہے گیرانی صاحب کو ووٹ دیئے شکریہ لیکن کیا یہ کوئی جیتی ہوئی سیٹ تھی کیا صرف ہمارے بوٹوں سے یہ کام مکمل ہو گیا تھا مستمریک اگر ہمیں اپنے قومی اسمبلی میں ووٹ نہ دیتی تو گیرانی صاحب سینیٹر منتقل نہیں ہو سکتے تھے یہ بات ضرورت ہے ہم ان کے شکریہ آزار کرتے ہیں لیکن یہ جائنٹ جدو جہود تھی اس جائنٹ جدو جہود میں پیپلز پارٹی میں ایک رسک لیتے ہوئے اپنے سینیر بوست بندے کو اس میں لانچ کیا اور ان کا سارا آگے کیا اس کے بعد چیئر میں ان کے پیوپلیٹ فارم پر اس کے اوپر کیا ہوا کیا ہم نے وہ سارے نہیں لیے اور آج بھی ہم کیا کہا رہے ہیں کہ ہم سے الیکشن سینہ گیا ہے آپ اس الیکشن کو ہم آج پٹیشن ہو گئی کیا جلدی ہے گیلانی صاحب سینیر بوست بندے ہیں ان حالات میں ان کو ویسے بھی آنا چاہیے تو ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ گیلانی صاحب کو اس کا فیصلہ آنے دیں کب تک وہ سینیر بوست کے طور پر اور ان حالات میں جب جیلیت کے الیکشن میں ان کی جو پوزیشن آئی ہے اس میں ان کو اگر آپ لیڈر آف دی اپوزیشن لے کے چلتے ہیں اس کے بعد اس کا فیصلہ ہو جائے تو اس میں کوئی ایسا بڑا بڑا بچہ نہیں ہے کیا یہ درست ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے آپ نے کمیٹ کیا تھا کیا یہ درست ہے بڑا آفیس نہیں ہے تو آپ کیوں کمیٹمنٹ سے پیچھے اٹ رہے ہیں یہ ہے کہ میں وہاں جو بات ہوئی تھی وہ کوئی بگوٹی میں تھی اس طرح کی کوئی گفتگویں ہوئی تھی میں کوئی میٹنگ میں تھا نہیں جس میں یہ باتیں ہوئیں لیکن جہاں وہ باتیں ہوئیں وہاں کو کلیر بھی کوئی کٹیگوریکلی سائے باتیں نہیں ہوئی تھی لیکن میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کا رستہ نکالنا چاہیے یہ کوئی اتنی بڑا آفیس نہیں ہے کہ جس کے اوپر ڈرڈ لگ کرے کیا جائے تو آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں بھئی ان کے پاس سپیکر قومی اسمبلی آپ نے ہے ریٹر آف داپوزیشن قومی اسمبلی ہے ان کے پاس پی اے سی ہے جو پارلیمان کی ہے دونوں ایوانوں کی ہے اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کو پھر دیکھ لیں لیکن اس لقت کے حالات میں آج جو تناظر میں ہو رہی ہیں باتیں اس کو اس تناظر میں دیکھتے ہوئے اگر گلانی صاحب کا فیصلہ آنے تک ان کو چلاتے ہیں تو ایک اچھا جسٹر ہوگا آپ کو لگتا ہے پی ڈی ایم کسی بھی طرح اس حکومت کو گرا سکتی ہے متحید ہو کر دوبار دیکھئے شاہدے پہلی بات کہ یہ باتیں نہیں ہونی چاہیئے تھیں پرسنل لیول پر گفتگو نہیں ہونی چاہیئے تھیں کس کی طرف سے ہوئی یہ میں اس کو ابھی اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا میں لیکن یہ باتیں جو زرداری صاحب نے بھی کی وہ باتیں بھی نیا نواز شریف صاحب کی گفتگو کے جواب میں تھیں وہ ایٹ ایک سون نہیں تھی اس کا بھی ایک ریپرنس تھا اس سے پیشلی میٹنگ میں بھی تھی اگر یہ باتیں ہوئی تو کسی وقت کر لیں گے اس پر بھی بات لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پرسنل آئیس باتیں نہیں ہونی چاہیئے سیس کی عمل کی باتیں ہونی چاہیئے اور اپنے اپنے جذبات اور لہجی ہمیں کنٹرول رکھنے چاہیئے ہم ساری سیسی جماعتیں ایک دوسرے کے لیے بہت قابل اعترام ہیں کسی کو کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن یہ کہنا کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے ہم اکیلے ہی کافی ہیں یہ میسیجنگ اچھی نہیں ہے ہاں حکومت کے خلاف ہم سارے ہی کٹھے ہیں اور ہمیں حکومت کو ایک بڑا جواب دینے کے لیے جس طرح ہم نے اکستے ہوگئے بائی الیکشن لڑا پہلے جلسے جلوس کیے بائی الیکشن لڑا ہم نے سینٹ کا الیکشن لڑا کیرمیلی کا الیکشن دیتا اسی جہتی کے ساتھ ہم حکومت کا نکران پہنچا سکتے ہیں یا اس سے چھوٹا رہا پہ سکتے ہیں ہمارے اس اسلاف سے یقیناً حکومت کا فائدہ ہوگا